بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ خیرے سے ہیں خوش رہے ہیں آباد نہیں آج میں آپ کے ساتھ کیمے والی روٹی بنانے کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہیں جو بہت مزے کی بنتی ہے گھر میں ضرور ٹرائے کریں دیکھیں میں کیسے بناتی ہوں میں نے آدھا کیلو کیمہ لے لیے بیف کا کیمہ یہ تھا میرے پاس فریز ہوا ہوتا ہے اس کے اندر میں نے پانی شامل کیا اس کے اندر آپ نے مسالے شامل کرنے ہیں مسالے یعنی نمک میرچھل دی یہ تین چیزیں ڈال کے آپ نے اس کو ابھی پکا لائے اس کو اب آپ نے ڈھک دینا تاکہ یہ گل بھی جائے اور کھل بھی جائے یہ دیکھیں میں نے تینہ چیزیں شامل کرتے ہیں اب اس کو ڈھک دینا پکنے دیں اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کرنا مطبولہ کریں فیڈبیک ضرور دیا کریں ایک کلو میں نے فائن آٹا لیا میدا نہیں لیا فائن آٹا لیا اس کے اندر میں نے ایک کپ گیوں کارٹا شامل کریں روٹین اچھی سوٹ بن جاتی ہے یہ دونوں چیزیں مکس کریں اس کے اندر اپنے نمک شامل کریں پسپی جائے کر جتنا آپ کی گھر میں استعمال ہوتا ہے جتنا پسند دیا جاتا ہے اتنا شامل کریں اپنی ڈال شامل کریں 2 ڈیبل سپون تاکہ ہماری ڈھو سوٹ ہو جائے اور اس کو آپ میں مکس کر کے سیمپل پانی کے ساتھ اس کو گھون دیں جیسے ہم آٹا گھونتے ہیں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کو گھونتے ہیں پوری ویڈیو اینڈ تک دیکھا کریں تاکہ آپ کو پتہ چلتا رہیں کہ چیز کیسے تیار ہوئی ہے ہمیں آٹا گھونتے ہیں اس کو تھوڑی دیر ریسٹ کے لئے رکھ دیا پھر دوبارہ میں اس کو گھونتے ہیں دس پندرہ میٹ کے بعد اس کو میں نے دوبارہ گھونتا ہے تاکہ اس کی ڈو اچھی طریقے سے سوٹ ہو جائے روٹی ہماری اچھی بنیں رچوں کو ضرور گھر میں بنا کر دیں ہر گھر میں بننے والی یہ ریسپی ہے یہ دیکھیں کہ کیمہ خوش ہو گیا کیمہ بھی ہمارے گھل گیا اور اتنا باریک کیمہ ہونا چاہیے آپ کے پاس اس کے اندر اب آپ تمام چیزیں شامل کریں کوٹیوئی صرف مک شامل کریں فیڈبیک ضرور دیا کریں ریسپی کو ضرور ٹرائے کیا کریں گرم مسالہ شامل کریں اس کے اندر چاٹ مسالہ شامل کریں اس کے اندر ہرہ دھنیا شامل کریں ان تمام مسالوں کو مکس کریں ہرہ دھنیا شامل کریں ہرہ دھنیا شامل کریں باریک باریک ہری میرچ کٹ کے وہ بھی اس میں شامل کریں تو اسے سپائسی ہو جائے گی اگر بچے نہیں پسند کرتے ہیں تو آپ اس کو سکپ کر سکتی ہیں اور اتنا پشکاب کا ہونا چاہیے میٹیریل سارا پیاز اس کے اندر چوب کیوئی شامل کریں جب کیما تھنڈا ہو جائے تب آپ نے یہ چیزیں شامل کریں کیونکہ پیاز اکتم پانی چھوڑ دیتا ہے گرم چیز میں اس کو اچھی طرح میکس کریں اور اب ہم نے اس کی روٹی بنائیں گے چھوٹے چھوٹے پیڑے کر لیں ایک روٹی کے لئے دو دو پیڑے لیں جس سب پوری کا پیڑا لیا جاتا ہے اس طرح آپ نے پیڑا لیا جاتا ہے آٹی کے اندر اسپونگاہ کے آٹا اچھے طریقے سے بیلیں چھوٹے چھوٹے روٹیاں بیل لیں اس کے اندر جو ہیما ہم نے اس کے اندر کے اندر پیڑے کرنا چرے پیڑے آپ نے پیڑا چھوٹے چھوٹے پیڑا چھوٹے کڑھے چھوٹے پیڑے اور چین اندر کمکاں چھوٹے پیڑے چھوٹے پیڑے ٹیٹھے پیڑے چھوٹے پیڑے یابتہ اس کو چیتنا پریس کریں اور ڈسٹ کریں مہدی سے ہلکا سا اس کو پھینیں اور گرم گرم طویتے اس کو پریس کر کے ڈالتے ہیں یہ دکھیں کہ ہماری کون مٹا وڑوں کی کیمیں سے پھریں ہم نے ایک طویتے پہ ڈال دیا اویل یا گھی جو بھی آپ اس کو لگانا چاہتے ہیں گھی میں زیادہ مزے کی بنتی ہے ایسی روٹے جو آپ ڈالنا چاہتے ہیں ڈالیں ایک طرف سے براؤن ہو جاتی ہے اس کو پھلٹ دیں دوسری طرف سے اس کو براؤن کر دیں ہماری کھینے والی روٹے ریڈی ہے فیڈبیک ضرور دیں دعاوں میں شامل رکھا کریں یہ میں آپ کو کھوڑ کے دکھاتی ہوں یوں ہی جو بھی کیمہ بھرا تھا اگلی ریسپی کے لئے اجازت دیں سبسکرائب کرنا مت بھولیں اللہ حافظ